باستور ساستر کا قتن چل رہا ہے ہم نے پورے دشا کے سممند میں کچھ جانکاریاں حاصل کی جکشن دشا کے سممند میں جانکاریاں حاصل کی دشا کے سممند میں ہم نے کچھ سمجھا سکھا جانا کون نے آواز بلا سکاچ تم کو نہیں آتا تم بہت بگار دوگے وہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا گوئی صدر شکتا ہے گھر میں اگر ماتوں بہنوں سے پوچھے کی نمک کھا ہے اور پپو جائے تو مرچی ہی اٹھا لائے گا ہلا آج ہم کھلتے ہیں دکشن دشا کی اور ہم دکشن دشا کی چرچہ کریں اس کے پالے کچھ آوازشک باتیں دھیان میں رکھیں آپ اپنے گھروں میں کوئی بھی یوڈی کی چٹر کبھی نہ لگے چاہے وہ گیتہ سے سممندی تھو رامان سے سممندی تھو جن درسل سے سممندی تھو یوڈی کی چٹر لگانے سے بیکار اتپن ہوتے ہیں لینے کے بھاو بیدہ ہوتے ہیں اور آسانتی بیدہ ہوتی ہیں دوسری بات گھر میں پلو بندر سین بلی کووہ چیل گد اتھا جتنے بھی انسٹ پانی ہی ان کے چٹر بھی نہ لگے ان کی چٹر لگانے سے اور یہ ڈال لگانے سے گھروں میں جو باروی کی ڈال آتی ہیں اور ٹیڑے رو مکے چٹر لگانے سے کالے مکے بندر لگانے سے کتوں کے چٹر لگانے سے بدھی بہا چنچل ہوتی اور انسک بھاو پیدا ہوتے ہیں اور پریت آتماوں کا واس ہوتا ہے دیکھو ایک بشیس بات بتلاتا ہوں آپ کو آپ سب کے دیان میں نہیں ہوگی یہ بات کتے کا جو مو ہوتا ہے وہ مکیلان لمبا ہوتا ہے تو یہ دیر کو میری طرف دیکھنے تو اچھا لگے گا میں کوئی کتے نہیں ہوں بتا رہا لیں تو یہ دیر کو میری طرف دیکھ لیں کتے کا جو مو ہوتا ہے وہ مکیلہ آتا لمبا ہوتا ہے سامنے کی طرف کالا ہوتا ہے جیب باہر کو ہوتی ہے اور اس کی لارک پر ککتی رہتی ہے وہ بڑی اصوب ہے گھر کے دروازے پہ کبھی کتے کو باندھنا ہوتا ہے بہت نقصند آئے کیوں اچھے پرمانوں تمہارے گھر میں پر بیش نہیں کریں گے اچھے لوگ تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہاں لکھا ہے کتوں سے سامن دھن اب کیا وہاں دو پاؤں کی کی چار پاؤں کی لکھا رہتا ہے بہت ہینسک ہے ہمیں ساں اس کے پینام کسی لیشہ کی دیتے ہیں دسمانی کے بھاؤں سے بھرا ہوتا ہے جو بھی نکالتا ہے ان کو دیکھتے بکتا ہے تو کتے کو دروازے بھی باندھنا ہی نہیں چاہیے اور جہاں تک ہوں تو کتے کو نہیں پالے تو سنجھتے ہیں بلی بھی نہ پالے بلی ہمیں ساں سوچتی گی میرے مالک کی کب آنکھ پھوٹے اور میں دکھ بھی جاؤں مال کھا جاؤں یہ ہینسک پانی ہے ان کی چتری نہ لگیں اور نہ پالے تیسری بات آپ کے گھر کی دیوالوں پر تیسری بھی یہ چتروں کے سمجھ میں پھر کبھی اور بتاؤں گا لیکن یہ بات کا آوست دہم رکھیں آپ یہ چھوڑی چھوڑی باتیں من کو بڑا بھی کرتی ہے اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں نکل گئی جب میں پڑا رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں کوئی پیچ میں کھڑا ہو آئے جائے میری آدت میں یہ آواز ہوں بہت دشتر کرتی مجھے چلو جانے تو لوٹ کیا جائے گی اپنی چیز سے کھا جائے گی میں دکھن دشا کی بات کر رہا ہوں آج آپ سے اتن تو مہات پل باتے ہیں یقی آپ اپنے گھر کے چاروں ترک دیوال بناتے ہیں ایک بات کا ہونے ساتھ ہے ہم دکھنا چاروں دیوالے ایک سی اوچائے کی کیوں بھی مت بنانا اکثر بانڈی ایک سی بناتے ہیں جو پچھن اور دکھن کی دیوال جتنی زیادہ اوچی رہے گی اتنا آگنی کا بھائی نہیں ہوگا چور کا بھائی نہیں ہوگا اور جب بھی چار دیوال بنایاں پرکوٹا جیسے کہتے ہیں اتر اور دکھن کی دیوال میچی بنایاں اور ایک بات جب بھی آپ گیٹ بنایاں تو دو گیٹ بنایاں ایک نہ بنایاں ایک گیٹ سے بہت آنی ہے اور ایک بات اگر آپ کے گھر کے پور وہ اتر میں کوئی بھوکنڈ خالی ہے اور آپ کو میرا ہے لولی جی اور نیری تدیسہ میں گیٹ بنا دیجی گا اس میں پرویس کا جب دکھنی نے بنا دیجی گا بڑی سن پت آئے گی خوزر جانے کا مار گئے آپ کو سین کو محسوس ہوگا کہ جب سے یہ جمین کھرے گی اور ہم نے یہ گیٹ بنایا ہمارے گھر میں شانتی آنے لگی یس بننے لگا اگر آپ کی دکھن کی دیوال اوچی سے ہے تو آپ کی پر آپتی کے پہاڑ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی پیت مضبوط ہے جن کے دکھن میں پروت بنے ہی پروت کی تلہتی میں مکان ہی اور پیچھے دکھن اور پچھن دشا ہے وہ لوگ بہت پھلتے پھولتے ہیں اور طاقت بڑھ ہوتے ہیں ان کا بالپاور بہت ہوتا ہے اور کبھی دکھن دشا میں دروازہ بنینے کا اثر آئے تو بھی سیجھ جان رکھیں کہ آپ کا دروازہ ٹھیک دکھن دشا میں ہو نہ آگنے میں ہو نہ نیریت میں ہو بالکل ٹھیک دکھن دشا میں ہو دیوال کا ماپ لے گیت کیونکہ دکھن دشا اس سیوں کی ہے ان کی بہت چلتی ہے اس میں کبھی آپ نے اکھان کیا یہ دی آپ کا کاؤنٹر عیسان میں ہے یا یا دکھن دشا میں ہے اور مک آپ کا اتر کی طرف ہے اور کلائن کا مک دکھن کی طرف ہے وہ کبھی کھالی نہیں جائے گا جن بیٹیوں کو کسی سے پیسہ لینا ہو دھوکہ دی گیا دگا دی گیا درچن دشا کی طرف مک کر کے مرچہ دھنیا نمک مرچہ دھنیا نمک ان کو کوٹ لو چورن بنائی لو پیش لو باریک کر لو اس میں کچھ رائی ڈال دو سابت اور جس برکتی سے پہ سامیلہ ہے اسی برکتی کا نام لیتے ہوئے نمو کار منتر کی اُلٹی مالا ہے نیچے سے اوپر نمو اریانتاڑم نمو ستھاڑم نمو ایریانتاڑم نمو وجھایاڑم نمو نمو دل پھولیا نمو نوائس سبشاوڑم نمو وجھایاڑم نمو ایریانتاڑم نمو ستھاڑم نمو ایریانتاڑم نمو 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 اور اس کے کوئی دسکت ہو کپڑے ہو رمان ہو اس پہ ہاتھ مارو راتی کے بارہ وجھے دکسن جساہ اسے بلا دے گی بھدی ٹھیک کر دے گی رات کے جب سوئے گا تو چوکے گا آپ یہاں ہاتھ ایسے مار ہوگے وہ ادھر چکتے اٹھے گا دکسن جساہ اور پہشن جساہ کے تانکلیٹ پریوک بہت لگے بتا ہوں گا نہیں تم گرست ہو پرپرک ہو جاتا ہے منتروں کا لیکن دکسن جساہ پاور پھول وہ ہوتا ہے لنکا معلوم کہا رہا تھا دکسن میں تھی نا اب سوچیں نا کہ کبھی بھاری تھی سونے کی لنکا دکسن میں تھی ساری سمبتہ ہوئی ہے لیکن وہ جگہ بھاری بھنیل چاہیے لیکن آپ کا دکسن اونچا ہے دیوال اونچی ہے تو آروگیتہ آپ کے گھر میں قائم رہے گی اور دھن کی بھی اتنی ہوگی اور دھن جو آئے گا جائے گا نہیں ٹھانے گا کیونکہ دیوال اونچی ہے جانے نہیں دے گی اس کو اور ایک بات آپ کے گھر میں جتنا بھی انتیوگی سامان ہے کچھرا ہے برد کا ہے مجھے اسے برد ہیں بکار ہیں اسے آپ دکسن میں رکھ دو لے جا کر بھاری ہو جانتے ہو جتنا بھاری ہوگا اتنا دکسن پھلے گا آپ کو کسان لوگ اپنے گائوں کا گوگر کچھرا دکسن حصہ میں ڈالتے ہیں تو سڑ کے کھان دو جاتا ہے پھر دیکھوں کو بھرد کے تیچھی آتی ہے اگر آپ کا دکسن کا کمرہ سب سے زیادہ اونچہ بنا تو اثر بہت آتا ہے پھلٹوں میں یہ بہت سا نہیں ہے سب کمرے ایک سے بنتے ہیں چاہے دکسن ہو اور چاہے پسچن ہو اگر آپ نے دکسن میں دروازہ دکسن کی طرف مک کر کے ہی بنایا نیریت میں نہیں لے گئے آگنی کوڑ میں لے گئے تو یہ ماننا کی دھن پانی کی طرف آئے گا اگر دکسنوں کی کہے لوگ پوچھتے رہا کسی دکسنوں کی دکان کیوں چلتی ہے یہ کارن ہے ایک دوار کا ناپ ہے دکسن اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ نے مان رکھا ہے ایسی کہاوت ہے دکسنوں کی طرف آئے گا اور آپ نے راسی کو چھوڑ کر کے نام بدلا تو دو گرے اپنے پر اکمن کریں گے ایک تو راسی کا اور دوسرا آپ نے رکھا اوہ بھلا یہ بھی دھن رکھنا آپ اگر آپ کے دکسن بھاگ میں کوئی نالا بھائرہ ہے کوئر دے باوڑی دے تو نشت روپ سے مان کے چلنا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بکتی کھاٹ پر پڑا ہوگا پیٹ کا درد ہو چاہے سر کا درد ہو یہ درگھتنا ہے آپ کے گھر میں ہوا سمجھ سمجھ پر ہو رہی ہوں گی اگر دکسن میں جیادہ کھالی جگہ رکھی ہے اکتر و پورا میں کم کھالی جگہ آپ نے رکھی ہے تو مان کے چلیے کہ آپ کے گھر میں دھن نہیں اٹھے لگا بلین تر دھن کی ہنی ہوگی کئی لوگ دکسن میں بالکنی بنا دیتے ہیں بہت نقصان دیگہ ہو کبھی آپ کا ایسا فلیٹ مل جائے اور بالکنی بنی ہو تو سارا کچھ رو وہیں بھر کے رکھنا اسے کھلا مت چھوڑنا جتنا بھی بزن سامان ہو اور ایک بات جدی آپ نے دکسن میں دوار تو بنایا اور ٹھیک دکسن میں نہیں بنایا دھن تو آئے گا لیکن کہاں گیا وہ پتہ نہیں چلے گا اور ایک بسیس بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں لگی آپ کی دکان کا مک دکسن میں ہے مک اور آپ کا دروازہ اور آپ کا کاؤنٹر اور آپ کا فرس سڑک سے اونچا ہے اور اس کا اتری بھاگ ڈھلان پر ہے ہی تر کی طرف دکان ہی ہوں چلی گئی وہ پتہ آئے گا اور آپ کی دکان پور مکھیل ہے دیکھیں صرف اور دروازہ کاؤنٹر آپ کا نیچے ہے باقی کا پیچھے کا پورسن اونچا ہے جتنا دھنائے گا جس سمائل ہوں پاؤ گیا اگر سڑک اونچی ہو دکان تھوڑی نیچی ہو اور پانی ورسہ تو کہاں بھرے گا کاؤنٹر ہمیں ساں نیچا رکھنا چیئے سڑک سے جو لوگ سڑک سے بہت اوچے کاؤنٹروں بنا لیتے ہیں تو روتے ہیں دنبر گن کے اس دکھتے ہی نہیں کہاں گیا موکر چرا کے لے جاتے ہیں انہیں لوگ چرا لے جاتے ہیں اگر دکھر میں آپ نے دوار نیرت مکھی بنا دیا نیرت مکھی تو سمجھنا کی بیماری اور اسٹھائی روک تو آپ کی گھر میں رہ نہیں ہے لیکن دساؤں کا کتنا گہرا پرماو پڑتا ہے اگر میں آپ کے ناک کے ایک چھتر میں روئی بھر دوں آپ سمجھ جائے آپ کیا ہوگا اس سے سانس رکھے گی سانس رکھے گی تو پیٹ پھولے گا پیٹ پھولے گا تو پھر تکلیف ہوگی اور تکلیف ہوگی تو پھر خش کرنا ڈاکٹر کے پاس جائے جہاں جیسا پراؤدان ہے تو ایسا کار کریے گا اگر امال لوگ کسی فلیٹ میں ہے تو اپنے گھر کے بیتر آپ بس تو سانس تکے ہیں سب بس تک بنا لو ٹھیک ہے کچن نہیں بدل سکتے تو کچن کے اندر کی بیسہ بدل لو اسے تو فلیٹ فرام بنا گیا ایسان میں تو یہ بات پکی کہ اگر ایک فلیٹ فرام آپ کا ایسان میں بنا ہے تو اس کا ایک کونہ اگنے میں بھی جارہا ہوگا پکہ ہے اگر ایک کونہ نریت میں ہے تو ایک کونہ یا تو اگنے میں ہوگا یا باید جسا میں ہوگا پکہ ہے یادی آپ کا ایسان اور بائم میں کونہ چلا گیا کچن کا تو وہ اس تھان کھالی چھوڑ دیجئے آپ ان اس تھانوں پہ کھالی ورطن دھونے کا کام ہاتھ دھونے کا کام پانی کا کام کریے اور ایک ٹیبل رکھ کر کے آپ وہاں پہ اگنے کونہ بنا کر کے بھجن پکانا فرام کیجئے بہت سی سمسے ہیں آپ کی شلط جائیں گے اور گھر کا مالک یدی نریت کون میں ہے دکشن میں ہے تو سب سے زیادہ صبح ہے آپ کا مچوں کو آگنے کون میں مت سلے گی گا بہو اور بیٹے کے تو آگنے کون میں سلانے ہی مت ساسو کا دماغ کھا جائے گی ملے لڑکے روز دھنکی دے گی آت مٹے کی روز کہے گی میں تیل لال کے مرتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ترم دشا بدل دیجئے گا ایک بیٹی کی سر میں گھاؤ میں نے کہا یہ کب سے میں نے چھے سال سے تو میں نے کہا کہاں سوتی ہو نقشہ لاؤ بکان کا دیکھا تو اس کا سر آگنے کون نے میں نے کہا ایک کام کر پاؤں کر دے اس طرح سو جا پاؤں کر کے سوئے تو تین مہینے میں ساپ ہو گیا میں نے کہاں پاؤں کر دے اس طرح میں نے کہاں ساپ ہو گیا تو چھوٹی جی وہ پکڑتے ہیں میرے کو ان کی پاسوں ہی بڑے ایک پٹھی ہوتے ہیں ایک دن بولے وہ بولے اچھا ہے شریع میں بھو بھو میں نہیں جاؤں گا چھو نہیں جاؤں گا وہاں پہ ہاتھ دھونے کیلئے ملتانی مٹی نہیں ملے یہ مجھے کہاں ان کی بدھی گئی ارے کالو برکشی سے کیا نہیں ملتا سب کچھ بھولتا ہے اور کالو برکشی ہم اپنی بھون کو اپنی بدھی کو اپنی جان کو اپنی تب کو بنا لیں ہاں نہیں کالی ایسے ہم سروازشدی پڑھا رہے تھے تو پرشتری کیا ہے بھولے اچھا سی سور چندرما کے بیمان جو دیوتا لے جاتے ہیں کبھی تھکتے تو ہوں گے بھئی چھنٹا ہو رہی انکھوں کے رکھتے تو ہوں گے تو آمنے کا جیسے یہ آپ اس بگرہ میں ڈیٹی لگائی جاتی گھنٹوں کی ایسے ان کی بھی ڈیٹی چھلتے ہیں کوئی ایک دیوتا تھوڑی ایک سور ایک چندرما نہیں ہے اسن کیا تھے تو جب بھی آپ مکان کھری دیا افلیٹ کھری دیا مالو بس تو ساسے سے نہیں بنا تو آپ اس کمرے میں اس پرکار کی وستا کل میں اس لیے میں آپ کو ساری باتیں پڑھا رہا ہوں یدی آپ نے چار دیوالی میں ایک دوار بنایا تو آپ کے لیے پریشانی کا دارت نہیں ہے چیدی سی بات ہے گھر میں دو دروازے نہیں ہے چور گوزیا تم کہاں سے باگ ہو گئے اتن کے باگی گوزیاں کہاں سے باگ ہو گئے دو دروازے اور جب بھی دروازے بنا ہیں تم کے دروازے کپاٹ جو بیتر کی طرف کھنا چاہیے باہر کی طرف کھنا چاہیے اور ایک بات جب بھی آپ کبھی مکان کھری دے تو ایک کھڑکی کا مت لینا یا کھڑکی ایک ہے تو چلے گا تو اس میں دروازے دو ہوں کپاٹ جو تین والے نہ ہوں چار والے نہ ہوں دو دروازے کھل تو بیتر کی طرف اور جب بھی اس میں روسندان بنے کھڑکیا بنے ایک پنگٹی میں بنے ایک روچی اور ایک نیچی کا لے نہ ہی مر اور لو بھی لو تو بند کر آکے پھر ایک پنگٹی میں بنے اور کھڑکیاں ہمیں سم بنانا بسم کھڑکیاں گھر میں نہیں چاہیے کچھ باتیں میں نے آپ سے باسو ساستی کی کی اب تھوڑی سی باتیں میں جیوان سے سمبندت کرنا چاہتا ہوں کھڑکیاں کی باتیں میں آپ سے کر رہا تھا کہ جب بھی آپ سو کر اٹھیں عوم کی دھنی عوض نکالیں میرے ساتھ نکالیں گے آنکھیں بند کر کے پوری حوزہ کے ساتھ عوم آنکھیں بند آنکھیں بند سمجھ ایک دم سمجھ ہو جائیے گا میرے بھلنے کے بعد بھلیں گے آپ آنکھیں بند آنکھیں بند ملک کر کے اور پر کی طرف ملک کر کے پرتی دنی دھونی نکالیے بردھی کے تنتو کھولیں گے پر گیا بڑھگی شانتی آئے گی جب بھی سمید کہ کنارے جائیں سی پیس پر جائیں تو ساور کی طرف دیکھ کر کے لمبی دھونی نکالی گی دو منٹ تین منٹ تک اس کا آنم دیکھیں آپ کو ملے گا سپنے میں بھی کوئی دکھنے لگ جائے گا آپ نے ایک حال کہا کہ جب بھی کسی با لگ کر ظلم ہوتا ہے تو مو کر کے روتا ہے سب سے پہلے اندھر ہی نکالتی اس کے موک سے صدر جب سوکے اٹھے تو لکشمی کیا رات نہ عوض کرے کہیں کہ لکشمی اے ماں اتنا دینا کہ میرے دعا سے کوئی باپس نہ چاہے یہاں صدا دیتے رہیں اور چتر دسی کے دن برت ضرور کرنا بھلے اکاسن کریں فال کھائیں لیکن یہاں جانے کہ رہیوار کے دن نمک نہ چھونا کہے لیں دو سو روپے کا مال کھاتے ہو اس دن تم پھر رہیوار کے دن نمک چھوڑ دیتے ہیں اور دو سو روپے کا مال کھا جاتی ہیں بھائی یہاں نمک چھوڑے تو سکر بھی چھوڑ دینا اس دن پھر پھل بھی چھوڑ دینا اور احسان جتلائیں گے کہ مال کھاتے کی روپے کو اور دو سو روپے کے کھا جو کسمس کھا جائے گی پھلوہ کھا جائے گی مٹھا کھا جائے گی ایکہ دسی کے دن داند ضرور کرنا تھوڑا سا اتیتی سیوہ کے لیے اب ہمیں ساتھ تک پڑ رہنا کبھی کوئی سواہ کھا جائے سادھو آ جائے گی کوشش رہے کہ ایک بار ہمارے گھر تک پہنچ جائیں ایسا ساستوں کا ورنگ ہے کہ جن کے گھروں میں سادھو کی چرن نہیں پڑے گئی گھر سے ہمسان کی سمان ہے اور جن کی مٹھیاں ابھی تک دان کی نہیں کھلیں تو مان کے چلیں کہ ان کی گھر میں چیل اور کبھی پل رہے ہیں جب تمہارا مرن آگا تو تمہارے دھن کیلئے چوچ مار مار کے چھنے کی کوشش کریں گی وہ وہ پید روک کھل کے رکھنا آگے کے لیے پھر اس کے لیے اور ایک بات کہنے چاہوں گا اپنے بات روم میں جب جائیں پونے نگل ہو کے کبھی میں نہ آئیں ایک تھوٹا سا کپڑا ہو کیوں کیونکہ یہ دیکھنبر مدرہ کا پانگ ہوتا ہے تو چاریت نہیں لے پاؤ گئی پھر ایک بسر رکھیں لیکن اب سے رکھیں اور سو کر جب صویرے اٹھے ہیں تو ماتا پتا کی چرم امینا آواز کریں بہو احساسوں کی کریں اس گھر میں لائیں نہیں ہوتی تو صوبری جو غاصر باس ملتا ہے صوبری جو وہ بڑا پربہ بھی ہوتا ہے کئی بہویں اپنے سسر کے اس ساس سے پاؤں چھونے پسند نہیں کرتی بشارہ پتی تھک جاتا کہ چھونو معلوم کیا اتر دیتی ان سے کہے گی تو اپر سے نماز بلہ میرے سے اس پرکار سے نہیں ہو سکتا ہوں میرا من نہیں کرتا میں چاریک نماز کا نہیں کر شکتی وہ بھی ایک مایہ چاری ہے ارے آپ نے سوہاک کے ماتا پتا کی چرم دنگنا سب سے بڑی چیز ہے کلی اللہوں نے دیکھا تھا مادوی جی نہیں تھی کبھی تھی وہ مجھ سے ملنے کیلئے اندور آئیں تو میں نے کہا مادوی جو اس سمائے نہیں ہے آپ باتھئے میں آپ کو بلال لوں گا چار بجے کے لگ بگ جب مجھے سمائے نکلا تو میں نے ایک مہیلہ سے کہا کہ اس کمرے میں ادھر مادوی جی ہوتا ہوں کو پہنچا دی جی گا تو جیسی اس مہیلہ نے جا کر کہ مادوی جی سے کہا کہ آپ پہچاس شریف بلا رہے ہیں اس نے سب سے پہلی چرم بننا مادوی جی نے سب سے پہلی چرم بننا اس مہیلہ کی کی اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں بولے آپ نے اچھا سننے سا دیا ہے میں آپ کے چرم چھوٹی ہوں ہم مندر میں گھسنے کے پہلے دیری کو چھوٹے ہیں چوں چھوٹے ہیں اس لیے کہ اس نے مجھے پربیش دیتی ہے اچھی جگہ پر تو چرم بننا عوض کرنا چاہیے اگر آپ ماتا پتا کے پاؤں چھوٹے میں سرم کھا رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ آپ کے بچے باہر کس کرنے میں سرم نہیں کھائیں گے اور چرم بننا آپ نے سکھا دی تو آپ کے بچے کے لط کام کرنے نہیں جائے انہیں بہے ہوگا ماتا پتا کی سنس کر جاتے ہیں ایک بات اور جروری کہ راتری میں جہاں کھانا ہوتا ہے بمبئی ہے لیٹ آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد برطن جھوٹے مت رکھنا گھر میں لکشمی ناراض ہو جائے گی پرم دھو کر کے ساپ کر کے رکھ دینے کا ہے اور کھانا کھانے کے بعد سو گھنٹے کی اور چھوٹے اس میں لیکن ایک نیم بنا لینا یہ چھوٹے چھوٹے نیم بہت اوپر لے جاتے ہیں بھگوان مہابیر کا جیو بھلیل کی پرہاہ میں صرف قویے کے ارمانس کا اتیاب کیا تھا اس نے اور وہ مہابی تک پہنچ گیا مریادہ پرسطم رام نے ایک منی راج کے درسن کی راتری پانی کا اتیاب کیا کن سوپنے لگا طرف میں لگے تو رام نے کہا کہ گروہ نے پہلی بار مجھے پانی کا تیاب کرایا میں مجھے پھنوں گا میں اپنے جیبن کی گھٹنے کہتا ہوں آپ کہیں تو سنو تو کافی بند کر دو لو میرے جیبن کی میں پہلی بار مندر گیا ہوں اپنی بہن کے ساتھ تو پنڈگی کا عدیش سل رہا تھا کہ راتی میں پانی پینا کھون پینے کے برابر ہے ایسا بیسوہ گنتوں نے بھی لیکھا ہے میں نے اس دن نیم لے لیا کہ آج ہی رات پانی نہیں پیوں گا آپ کو سن کر کے ایسا روگا آٹھ بجے کے بعد اتنی پیاس لگی اتنی پیاس لگی تو من نے کہا ہٹ کائکہ لیا اینیم پی لے میں نے کہا پیوں کیسے سب کو کوئی دیکھ لے گا جبکہ میں نے نیم کشی کو بتایا نہیں راتی کے دس بجے دکان بند کی نوکر سے کہا تو باہر جا میں نے سپر لڑایا پہنے پینے کو باس بیسن جیسا ہوتا ہے ہاتھ دونے کا وہاں درپنہ بس ہوتا ہے گلاس میں پانی لے کے گیا تو کاؤنٹر کے سامنے باز بشن تھا پیچھے مہابیل کی تصبیر لگی تھی جیسی گلاس سے اٹھایا تو میں ان کا مہابیل دیکھ رہا ہے اور میں نے گلاس سے چھوڑ دیا پھوڑ گیا تو نوکر جھوڑا کیا ہو گیا ایک دن سے سٹر کھولا میں نے کہا کیا ہوا میں نے کچھ نہیں مندل میں پانی نہیں پینے کا نیم لیا تھا یہ تھا اور گلاس پانی اٹھایا پھینے کے لیے تو مہابیل دیکھ رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا پھر لگ پیا رات کی در سو گیا مجھے آکاس میں آکرتم چھتا نہیں دیکھیں ایک دیوتا مجھ سے کہتا ہے سپنے میں سچی منی کہتا ہے سوشی تم نے راتی پانی تھیا دیا بہت بڑا پن کمائے چلو ہم تنے آکرتم چھتیلوں کے درسن کراتے ہیں سوڑ مندل کے درسن کراتے ہیں رات مندل کے اور مجھے وہ بڑے اچھے سندر سندر مندل مل لے گیا رات کو میں نے وہاں بہوان کا حضی صرف دکھا تب صدحانہ ونگر کی تیارت کا فلاش ملا وہی رات تھی کہ ایک بجے کے بعد ایک بجے تک تو میں طلبتا ہی رہا پانی لیکن پانی نہیں پیا اور دیکھو آج میں یہاں کے بیٹھ گیا ایسا آپ مک کرنا آپ کے بچے ہیں لیکن بتا رہا ہوں کہ تیارت عوض کر کے سوئے کرو آپ کا سمع ہو گیا اور ملنمہ 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 اور ملنمہ